بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایمٹی ای ڈوزیر ون کے لیکچر میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے چین رول کے بارے میں دوستو اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو چلیئے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب جو ہے چین رول کے بارے میں چین رول سب سے پہلے ہم ون ویریابل میں دیکھ لیتے ہیں کہ چین رول جو ہے نا ون ویریابل میں ہم کس طرح ہیوز کرتے تھے the function f of x depend on one ویریابل x and x depend upon one single ویریابل p find کیا کرنا ہے ہمیں dx by dt ہمیں find کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پہلے یہ جو یہ والا فنکشن ہے اس کو ہم differentiate کریں گے ٹھیک ہے with respect to x کیونکہ اندر independent ویریابل آپ کا x ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا dw by dx آ جائے گا اسی طرح ہم نے پھر x کو بھی differentiate کرنا ہے with respect to t تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا dx by dt تو چین رول کہتا ہے کہ dx by dt کس کی ایکل ہوگا dw times dw over dx times dx by dt ویسے یہ اس طرح ہوتا تو نہیں ہے لیکن آپ اس طرح یاد رکھتے ہیں کہ dx کو dx سے یہ والے cancel کر دیا تو آپ پاس کیا رہ جائے گا dw by dt لیکن ایسا ہے ہوتا نہیں ہے صرف یاد رکھنے کے لیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے ایک وہ when variable میں example دے رہا ہے کہ آپ کا ایک function ہے y y is a function of u u is a function of v v is a function of w and w is a function of z z is a function of x ultimately آپ کا جو y ہے وہ کس پہ depend کر رہا ہے کیوں x پہ اس کی وجہ کیا ہے کہ y depend کر رہا ہے u پہ u آگے further depend کر رہا ہے v پہ v آگے further depend کر رہا ہے آپ کا w پہ اور w پھر z پہ depend کر رہا ہے اور z آخر آکے x پہ depend کر رہا ہے یعنی کہ ساری کی ساری dependence آکے آپ کے x پہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہے y is a function of x کیونکہ ultimately یہ سارے depend کر رہے ہیں x پہ تو آپ کا independent variable کیا ہو گیا x ہو گیا ٹھیک ہے so we talk about dy by dx تو ہم بات کریں گے dy by dx کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو chain rule کیا کہتا ہے کہ chain rule کی مطلب سے ہم dy by dx کیسے find کریں گے سب سے پہلے dy by du ٹھیک ہے آپ نے y کو differentiate کرنا ہے u کے لحاظ سے پھر u کو differentiate کرنا ہے v کے لحاظ سے پھر v کو differentiate کرنا ہے w کے لحاظ سے اور w کو differentiate کرنا ہے z کے لحاظ سے اور آخر پہ z کو differentiate کرنا ہے x کے لحاظ سے یہ سارے جب آپ multiply کریں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈی یو کو ڈی یو سے cancel کر دیں اگر ڈی وی کو ڈی وی سے cancel کر دیں ڈی وی کو ڈی وی سے cancel کر دیں ڈی زیڈ کو ڈی زیڈ سے cancel کر دیں تو آپ پاس final کے آپ اچھے گا dy by dx ایسا ہوتا نہیں ہے صرف یاد رکھنے کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم کس طرح جو ہے نا chain rule apply کرتے ہیں اگر ویسے آپ کو یاد نہ آ رہو تو آپ اس طرح cancel کر کے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جنہاں آپ اس طرح ہمارا answer final اس کی کو لا جائے گا آگے اس کی کافی سارے version ہے مختلف قسم کے کہ function آپ کا اگر two variable x and y میں اور x اور y آگے function ایک ہی variable t تو آپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا یہ جو function ہے یہ اس پہ depend کر رہا ہے t پہ تو اس کے لیے ہم سب سے آسان جو طریق ہے آپ کیا کریں آپ ایک diagram برا لے سب سے اوپر پہلے آپ dependent variable لکھ لیں یعنی و آپ کو depend کر رہا ہے x پہ اور y پہ آگے پھر x اور y پھر depend کر رہے ہیں t پہ تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے x اور y independent variable ہے انٹرمیڈیٹ variable ہے جو کے final depend کر رہے ہیں آپ کے t پہ تو جو ہمارا final ہے ہمیں find کیا کرنا ہے dw by dt find کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم و کو differentiate کریں x کیونکہ و آپ کا دو variable کا function ہے تو پہلے ہم x کے لحاظ سے differentiate کریں گے تو ہم نے partial derivative لکھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو partial کی differentiation بتا رہے ہے اسی طرح y بھی آپ کا partial differentiate ہو گا کیوں کیونکہ w آپ کا 2 کا function ہے تو آپ پہلے y کو constant رکھ کے x کو differentiate کریں گے پھر y کو differentiate کریں x کو constant رکھ کے تو یہ کیا تھا یہ آپ partial derivative ہے کہ x کو differentiate کرتے ہیں اور دوسری کو constant رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نیچے دیکھیں x پھر dx by dt لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ derivative لکھا ہو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ پاس independent variable ایک ہی ہے تو اس وجہ سے dx by dt ہے کیونکہ derivative ہم کس طرح لیتے تھے اگر t independent variable ہے جیسے ہم نے ادھر لکھا تھا y equal f of x اور x independent variable تھا y آپ dependent variable تھا تو ہم نے simple کیا لکھا تھا dy by dx لکھا تھا اس وجہ سے dx by dt لکھ دیا کیونکہ ہم نے single variable کو deal dependent variable ایک کیا تو ہم نے اس وجہ سے dw by dt لکھ ہے تھے اور یہ dw by dt کس کی equal ہوگا سب سے پہلے یہ یہ جو ایرہو اس کو اپنے فالو کر رہا ہے dw by dx sorry partial derivative divided by d y by dx اس کو partial derivative with respect to x times dx by dt یعنی ان دونوں کو آپ نے ملٹیپلائی کیا ہے ٹھیک ہے plus اور پھر آپ نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے y والی سائیڈ والے کو ٹھیک ہے تو آپ پاس final answer dw by dt آگے چلتے ہیں آگے ایک آپ کو example دی اس نے w equal x y یعنی کہ w آپ کا x اور y کا function x آپ کا cause of t ہے یعنی t پہ depend کر رہا ہے y آپ کا sin of t ہے تو ہمیں find کیا کرنا ہے dw by dt اور by substitution method ٹھیک ہے substitution method کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے x اور y کی جگہ cause of t اور y کی جگہ sin of t put دینا ہے اور اس کے بعد آپ simple derivative لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھرے w equal cause of t اور sin of t لکھ دیا x کی جگہ cause of t لکھ دیا y کی جگہ sin of t لکھ دیا یعنی کہ substitute کر دی x اور y اور اس کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے اس پر derivative apply کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو formula بنانے کے لیے sin 2 t کا آپ کو پتہ ہے sin 2 x کس کا formula ہے 2 cause of x times sin of x یہ آپ trigonometric formula ہے آپ میں پڑھو گا اس کے لئے ہم کیا کریں 2 سے multiply بھی کر دیں گے اور 2 سے divide بھی کر دیں گے تو یہ آپ کیا بن جائے گا یہ sin of t بن جائے گا یعنی 2 cause of t times sin of t اور sin 2 t کے برابر ہوتا ہے یہ trigonometric formula دیکھ سکتے ہیں fs کس طرح ہے اس کے بعد ہم نے simple کیا کرنا ہے اس کا derivative لے لینا ہے اور آپ پتا ہے sin 2 t kia ہوتا ہے cause of 2 t times 2 2 kis وجہ سا ہے آپ پتا ہے جب بھی ہم اس طرح trigonometric identity لیتے ہیں تو سب سے پہلے sin کا derivative لیا sin derivative cause 2 t آگیا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اندر والے argument کا derivative لینا ہوتا ہے اور جب 2 t کا derivative لیں گے تو آپ پاس 2 آجائے گا کیونکہ t کا derivative 1 ہوتا ٹھیک ہے تو آپ پاس final answer کیا جائے گا cause 2 of t آجائے آگے چلتے ہیں آگے ہے when فنکشن f is a function of three variable x y and z and x y and z are function of one variable یعنی کہ آپ کو و ہے depend کر رہا ہے تین variable x y اور z پہ اور یہ جو اگلے تین variable ہیں یہ آپ کے a variable t پہ depend کر رہے ہیں تو t آپ کا finally independent variable ہے یعنی کہ آپ نے dw by dt فائنڈ کر نا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک three diagram بنا لیتے ہیں جس میں x y x y z یہ آپ کے intermediate variable ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ w تین variable پہ depend کر رہا ہے جب آپ ایک کی لحاظ سے differentiate کریں گے تو یہ آپ partial derivative ہو گا جب آپ y کے لحاظ سے differentiate کریں گے تو یہ آپ partial derivative with respect to y ہو گا اور باقی دو constant ہوں گے x z میں constant ہوں گے اور جب ہم z کے لحاظ سے differentiate کریں گے تو یہ آپ partial derivative with respect to z ہو جائے گا اور باقی x and y آپ کے constant ہوں گے اور آپ پتائی یہ تین ہوں چونکہ ایک ہی variable پہ depend کر رہے ہیں تو simple ہم نے in derivative لے لینا ہے dx by dt d y by dt d z by dt لے لینا ہے ٹھیک ہے اگر اس کا formula کیا بننے ملٹیپلائی کر دینا ہے plus ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر ان دونوں کے derivative ہیں ان کو ملٹیپلائی کر کے ان میں ایڈ کر دینا ہے تو آپ کے پاس final ہے d w by dt equal partial derivative with respect to x times dx by dt ٹھیک ہے یہ آپ و with respect to y آ جائے گا times dy by dt plus partial derivative of w with respect to partial derivative z times dz by dt تو یہ final آپ کے پاس answer آ جائے گا یہ chain rule کے through یہ answer آ جائے گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے ایک کو function دیو ہو ہے w equal x square y plus z plus 4 یعنی w آپ 3 variable پہ depend کر رہا ہے تو ہم نے find کیا کرنا ہے dw by dt function لکھ دیا آگے یہ نیچے آپ x بتا رہا ہے x آپ depend کر رہا ہے y by z b t variable پہ depend کر رہا ہے تو اس کا solution ہم کیسے find کریں گے اس solution یہ جو آپ کے پاس diagram ہے اس کو دیکھیں گے آپ پاس same diagram apply اس میں 3 variable ہیں جس پہ w depend کر رہا ہے اور آگے پھر final a t variable ہے 2 independent variable ہے اس میں بھی w t پہ depend کر رہا ہے سب سے پہلے آپ partial derivative with respect to x find کر لینا ہے partial derivative with respect to y find کر لینا ہے partial derivative with respect to z find کر لینا ہے یہ جب x کے لحاظ سے solve کریں گے تو آپ y z کو constant ڈکھنا ہے تو constant کی value derivative میں 0 آتی ہے تو آپ پاس simple x کی ڈگا 2x آجائے گا کیونکہ اس پہ power rule apply ہو گا جب y کی لحاظ سے solve کریں گے تو آپ پاس صرف one آجائے گا کیونکہ x یہ بھی constant ہوگا z بھی constant ہوگا اور 4 آپ پتہ ہے constant تو آپ پاس answer one آگیا اسی طرح جب آپ partial derivative with respect to z find کریں گے تو one آجائے گا کیونکہ x اور y دونوں constant ہو جائیں کہ z ایک یہ تو z کا derivative one ہوتا ہے تو one ادھر لکھ دیا پھر آپ نے یہ جو نیچے وال ہیں x equal e raised to power t ان سب کو solve کرنا ہے اس کے derivative find کرنا ہے partial derivative نہیں کیونکہ independent variable a کیا ہے تو اس وجہ سے ان کے simple derivative آپ find کریں گے اور formula جو آپ کو دیو ہو اس میں جب put کریں گے آپ سب کی value تو آپ کو آس final answer یہ آج گا 2 e raised to power 2 t minus sin t plus 1 ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ ka w depend کر رہا ہے a ki variable x پہ اور x depend کر رہا ہے آپ کے r and s یعنی ki 2 variable پہ تو it is clear from the figure that x is an intermediate variable and we can write partial derivative of w equal partial derivative with respect to r equal dw over dx partial derivative of x with respect to r ٹھیک ہے اور یہ آگے اسی طرح s کے لحاظ سے بھی لکھ دیں گے اس کی کیا وجہ ہے آپ کو بتا ہے w depend کر رہا ہے a ki variable x پہ تو اس وجہ سے r کے لحاظ سے solve کرنا ہے پھر x کو s کے لحاظ سے solve کرنا ہے تو جب r کے لحاظ سے solve کریں گے تو s آپ کا constant ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ partial derivative بن جائے گا اور یہ بھی اسی طرح partial derivative بن جائے گا تو ہم جب t diagram میں اس کو follow کریں گے تو کیا کریں گے dw by dx time partial derivative x with respect to r یہ ہم find کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا partial derivative of w with respect to r یعنی کہ یہ آپ نے اس طرح follow کیا ہے اس line کو ٹھیک ہے جب آپ نے with respect to x find کرنا ہے تو آپ is row ہونوں کے derivative کیونکہ یہ partial derivative w آپ کا finally depend کر رہا ہے r پہ اور s پہ ٹھیک ہے تو آپ نے ایک دفعہ r کو variable رکھنا ہے s کو constant رکھنا ہے اور دوسری دفعہ آپ نے s variable رکھنا ہے اور r کو constant رکھنا ہے تو اس طرح ہم اس طرح کے functions کا answer find کر سکتے ہیں آگے آپ کے ایک اور function ہے کہ آپ و depend کر رہا ہے x اور y پہ اور x پھر depend کر رہا ہے 2 variable r s پہ و y بھی r s depend کر رہا ہے یعنی آپ کے final independent variable ہیں وہ آپ کے 2 r and s simply آپ نے کیا ہے آپ نے ایک ڈائیگرام کی بنا لینا ہے سب سے سمپل کیا کرنے سب سے پہلے ان دو کا partial derivative find کرنے x اور y کا ٹھیک ہے آپ پہ پتہ x آگے فردہ پھر دو پہ depend کر رہا ہے تو آپ نے ان کے بھی partial derivative find کر لینے ہیں اس کے بعد جو آپ کا final formula آئے گا وہ کیا آئے گا partial derivative with respect to r یہ partial derivative کس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کو پتہ r and s دو independent variable ہیں تو آپ نے r کو differentiate کر رہا ہے with respect to r اور پھر آپ nے r کو constant رکھ s کو differentiate کرنا ہے تو آپ final answer کیا آئے گا ایک دفعہ آپ نے with respect to r دونوں کے find کر لینے x اور y کے تو آپ نے کیا کرنا ہے partial derivative with respect to x time یہ آپ final answer دیکھیں partial derivative with respect to x partial derivative with respect to r ہے یعنی آپ نے یہ واری row اس کو follow کیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ with respect to s ہے s کے لئے ہم find کریں گے پھر آپ نے یہ والی side جس میں r n وار رہا ہے آپ نے اس کو follow کرنا ہے تو یہ partial derivative with respect to r answer ہے وہ اس طرح آ جائے گا اب آپ پھر s find کرنا تو اس کا answer آ جائے گا اس کا answer یہ دیکھیں اس کا answer آ جائے گا ہمارے پاس اس کا answer یہ آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کیا ابھی partial derivative with respect to x اور پھر اس کے ساتھ multiply کیا ہے partial derivative with respect to x یعنی x کا function ٹھیک ہے تو آپ نے partial derivative with respect to x divided by partial derivative with respect ان کے آپ نے یہ partial derivative with respect to s لکھ دیا plus یہ آپ نے آگے پھر اس طرح یہ y کو جب trace کیا تو آپ نے اس طرح پھر یہ s لکھ دے یہ آپ کا s ہے r نہیں ہے ٹھیک آگے چلتے رہا ہے آپ کا 2 variable پہ اس طرح پھر y بھی 2 variable پہ اور k z بھی آپ کا 2 یعنی کہ r and s final independent variable ہیں تو آپ نے simple tree diagram بنائی ہے سب سے اوپر dependent variable لکھ دیا w پھر w آگے depend کر رہا ہے تین variable x y اور v پہ یہ آپ کے intermediate variable ہیں اور پھر آگے یہ 3 variable r and s depend کر رہے ہیں تو آپ نے final ان کے آگے آگے پھر further r and s r and s r and s یہ 3 و کے variable لکھ لیے ٹھیک ہے تو آپ نے simple کیا کرنے پہلے dw by partial x آگے پھر further r and s depend کر رہا ہے تو آپ نے ان کے بھی partial derivative دونوں کے فائنڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح y کے بھی کر لینے اور اسی طرح آپ z کے بھی کر لینے ہیں تو آپ کا جو و final کس پہ depend کر رہا ہے r and s پہ ٹھیک independent last w کا تو پہلے with respect to r find کر لینا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا آپ نے پہلے اس line کو follow کرتے جانا ہے اور پھر جس میں r involve ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں اس کا derivative ہے times یہ derivative یہ لکھ دیا پھر اسی طرح y derivative لکھ دیا اور پھر y آگے r پہ depend کر رہا ہے تو آپ نے partial derivative with respect to r لکھ دی ایسی طرح آپ نے z کو بھی follow اسی طرح کرنا ہے تو پاس لیا جائے گا partial derivative of w with respect to r آج گا ٹھئی ہے اور اسی طرح جب آپ s کے لحاظ سے find کریں گے independent variable وہ آپ نیچے لکھ لیں اور پھر آپ arrow کی مدد سے trace کرتے جائیں تو آپ پاس بہت ہی آسانی سے آپ chain rule کے ذریعے derivative find کر سکتے ہیں ٹھیک یہ چیز آگے بتا رہا ہے کہ the best thing to do is to draw appropriate three diagram by placing the dependent variable on the top intermediate variable in the middle and the selective independent variable at the bottom ٹھیک to find the derivative of dependent variable with respect to the selected independent variable start at the dependent variable and read down each branch of tree to the independent variable calculating and multiplying derivative along the branch then add the product you find for the different branches ٹھیک تو یہ آپ جرنل ہے ٹھیک آپ ہمارے پاس کبھی ایک independent variable تھے کبھی دو تھے دو سے زیادہ کی تو ہم نے example نہیں کی لیکن آپ یہ جو فرمولا ہے اس کی مدد سے آپ جرنل کر سکتے ہیں آپ پاس independent variable جتنے مرضی آ جائیں آپ یہ جو فرمولا ہے اس فرمولے کے ذریعے آپ کو کسی بھی اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں خدا حافظ